اسلام علیکم ہم سب ہوبے یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس کے سٹوڈنٹ ہے ہماری یونیورسٹی شامیانگ میں ہے اور یہ یونیورسٹی وہان سے دو یا تین گھنٹے کے فاصلے پر ہے یہ جو وائرس وہان سے سٹارٹ ہوا ہے وہان سے سٹارٹ ہو کر ہماری سٹی تک پہنچا ہے ویسے تو عموماً جو بھی نیوز پاکستان میں آر یہ سب یہ کہہ رہے ہیں وہان میں انفیکشن یہ وہ پر لوگ یہ بول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری یونیورسٹی ہماری سٹی بھی انفیکٹڈ ہے ہماری سٹوڈنٹس کو کوئی لے نہیں رہا کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا ساری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ وہان کے سٹوڈنٹس انفیکٹڈ ہے یہ وہ وہان کی اندار تو چھوڑو ہماری بھی دور دور تک کوئی بھی اندار نہیں کر رہا ہماری سٹی جس وقت ہم نے خود باغنے کے یہاں سے کوشش کی ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی پرووینشل گورنمنٹ نے بولا کہ جو چائنیس گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کرو اور چائنیس گورنمنٹ نے بولا اپنی امبیسی سے رابطہ کرو اور ہماری امبیسی نے بولا موت اللہ کے آت میں یہ آنی ہو یا وہاں آنی ہو آ جائے گی اسلام علیکم میں ابو عبیدہ ہوں موبیل یونیورسٹی آف آرس اینڈ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کی تداد تقریباً سو کے قریب ہیں جو پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ موجود ہیں پاکستانی میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انہیں کھانا وغیرہ سب کچھ پروائیڈ کیا جا رہا ہے یونیورسٹی کی طرف سے حالانکہ ایسی کوئی خبر دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ساتھ سے ہمارے پاس اپنا جو کھانا ہے وہی موجود ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کب تک موجود ہے ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ میں کھانا ہمارے پاس سب کے پاس جو ہم کھا رہے ہیں فیتہ اور گزارہ کھا رہے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی مال وغیرہ اوپن بھی ہو تو ہم انٹریکشن کریں گے چینیز لوگوں سے اور چینیز میں ہی یہ وائرس ہے زیادہ دار کیونکہ وہ کھاتے ہیں ایسی چیزیں جانور وغیرہ سارے وائلڈ آنیمل کھاتے ہیں اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی وائرل ہو رہی ہیں لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ساری مارکٹس اس لیے بند ہیں کیونکہ یہ نیو جیر ہے پر نیو جیر ہتم ہو چکے اس کے باوجود ابھی تک کسی نے کوئی شاپ نہیں کھولی ایک دو اگر شاپ کھلیں گی بھی تو اتنی ایکسپینسیب وہ چیزیں دے رہے ہیں ہم لوگ خود یہاں پر سٹوڈنٹ ہے اگر سبزی یا کو سونے کے ریٹ پر مننے لگ جائے گی ہم کیا کریں گے بیسی سے ہم نے رابطہ کیا ہے اول تو وہ فون نہیں اٹھاتے ہم نے کافی دفعہ ٹرائے کیا دو تین دن سے ٹرائے کر رہے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے اگر فون کسی کا اٹھا بھی لیں تو بہت بری طرح بات کر رہے ہیں